توشا خانہ کیس کے اندر جو خان صاحب کو سزا ہوئی تھی اس کو جو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں بائیس تاریخ کے لیے یہ کیس فکس ہو چکا ہے دی انشاءاللہ اس کی اوپر آرگومنٹس ہوں گے اور خان صاحب کی بیل انشاءاللہ ہو جائے گی دوسرا آپ کو بتاتا جاؤں کہ شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلزار ان دونوں کے بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے اکامات جاری کر دیئے کہ کسی اور مقدمے میں ان کو نا گرفتار کیا جائے اور جس آرڈر کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ حکم کل ادم قرار دیتے ہوئے انہیں رہائی کے اکامات دے دیئے خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اور ان کی کنڈیشنز کے حوالے سے کل پوری کوشش کی کہ ہماری بھی لیگل ٹیم کی بھی ملاقات ہو لیکن جیل اکام کی طرف سے صرف ایک بندے کو ملنے کے لیے جمرات کو یعنی کہ کل ایک وکیل کو ملنے کے لیے اجازت ملی ہے قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ نے پورے ہفتے میں ایک دن بندے کو ملوانا ہے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ دو سو کے قریب کیسز ہیں مختلف کانسلز ہیں مختلف وکیل اس کے اندر انگیج ہیں تو جو ہم نے لسٹ دی تھی وہ تقریباً تیرہ چودہ لوگوں کی دی تھی وکلا کی اور ساتھ میں پولیٹیشنز اور ان کی فیملی کے جو لوگ تھے وہ الگ تھے جی یا ڈاکٹر کی ایکسیس تو ان کو اجازت نہیں دی گئی کیوں نہیں دی گئی یہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے شاید وکلا جائیں گے تو سیکیورٹی کے خدشات ہو جائیں گے شاید وکلا جائیں گے تو ان کو جو انصاف تک جو ہے رسائی جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی کیونکہ مختلف کیسز ہیں ان سے انسٹرکشنز لینے نہیں ہے پاور آفٹار نہیں لینے ہیں تو نہ جانے کیوں انکار کیا جا رہا ہے کل بی بی صاحبہ ملی ہم ساتھ تھے ان کی ملاقات تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کو کس حالت میں رکھا گیا خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے ایک کلاس دی جائے یا میں رہ نہیں سکتا بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے بے شک ڈی کلاس دے دی جائے لیکن ان کی صورتحال کیا ہے ہائی کورٹ کا حکم کہ جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کیا جائے ہم نے درخواست دی بقاعدہ طور پر اڈیشنل ہوم سیکٹری صاحب کو اور جیل کی جو سپریٹیننٹ صاحب ہیں ان کو کہ ان کو قانون کے مطابق جو فیسیلٹیز ملنی چاہیے وہ دی جائیں اور محفوظ کھانا میاری کھانا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی کوفتے دیں یا کوئی اس طرح کا آرڈر ہمیں دیں محفوظ کھانے کی ہم اس صدا کریں محفوظ کھانے کی بھی اس صدا ہماری منظور نہیں کی گئی جو کتابیں منگوائی گئیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بھی مجھے دی نہیں گئی ہائی کورٹ نے واضح حکم دیا تھا کہ جو قرآن پاک ہے انگلش ٹرانسلیشن میں وہ ان کو دیا جائے لیکن وہ بھی اجازت نہیں دی گئی کھانے کے حوالے سے بلکل پابندی ہے محفوظ کھانے کی ان تک رسائی نہیں ہے ڈاکٹر کی ہاتھ تک کل بھی ہم نے صدا کی بار بار ایک ایک دن میں ہم چھے چھے بار عابطہ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ پروچ کر رہے ہیں لیکن انہیں رسائی نہیں دی جا رہے دیکھیں فیزیشن ان کا جو ڈاکٹر ہے اس نے چیک اپ کرنا ہے ان کا ان کی بیگم کی طرف سے خدشات ہیں کہ ان کو کھانا جو ہے وہ میاری نہیں دیا جا رہا اس کے اندر زیر ملا کر دی جائے سکتی ہے لیکن آگے سے یہی کہا جاتا ہے کہ جی محفوظ کھانا ہے ہم دے رہے ہیں ہم اپنی کسٹڈی میں ہر چیز چیک کر رہے ہیں اب بھائی جس کی کسٹڈی میں ہیں انہوں نے ہمیں پکڑا ہوا ہے ایک ایسے کیس کے اندر ہمیں سزا ملی ہے جو کیس ہی جھوٹا ہے اور ایسے کیسز جو خان صاحب پہ پولیس کی مدعیت میں یا سرکار کی مدعیت میں بنایا گئے ہیں تو سرکار سے تو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی اچھا سلوک کریں گے یا ان کے اوپر ہم چھوڑ دیں کہ ہمیں گارنٹی ہے جی کہ بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے تو لہٰذا کل کھانے کے حوالے سے اور دیگر جو درخواستیں تھیں ان کے حوالے سے ہماری درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں فکس تھی جو کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ آمر فاروق صاحب کل چھوٹی پر ہیں اور یہ ہفتہ وہ چھوٹیوں پر ہیں تو لہٰذا کل تو سماعت نہیں ہوگی تو ہم نے ایک اور پیٹیشن بھی فائل کر دی ہے جس میں ہم نے لائرز کے حوالے سے ایکسیس مانگی ہے اور ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ ان کو لائرز کی ایکسیس دی جائے بارہا کہہ رہے ہیں جل کے آگے جا کے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لائرز کی ایکسیس نہیں ہے ایک بندے کی کوئی منطق نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ آ جائے کوئی پابندی نہیں ہے قانون کے مطابق ڈاکٹر بار بار ان کے رابطہ کر رہے ہیں ان کو ایکسیس نہیں دی جارہی رات کو بھی میں نے میسج کی ہے ان کو یہ سمیر خوصر صاحب ہیں باقی سارے لطیب خوصر صاحب ہیں بابر آوان صاحب ہیں علی زفر صاحب ہیں خواجہ حارت صاحب ہیں جو مختلف کیسز میں نام لینا لمبی ایک لسٹ ہے لیکن عدالت نے بھی کہا تھا کہ پانچ لوگ جو ہیں وہ اس حد تک چلے جائیں زیادہ نہ جائیں ایک ملاقات میں لیکن چلے وہ چار پانچ کی حد تک چلے جائیں ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ہماری حال عدلیت سے گزارش ہے کس معاملے کو دیکھیں نوٹس لیں چیف صاحب اگر شوٹیوں پہ ہیں تو اس معاملے کو کون ٹیک اپ کرے گا ایک ایک دن ایک ایک منٹ کا کھانا اور ایک ایک لمحہ ان کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھنا یہ بالکل زیادتی ہے اور اس کے اوپر فورا ایکشن ہونا چاہیے اور جو ہماری قانون کے مطابق سے استعدائیں ہیں وہ منظور ہونی چاہیے بہت شکریہ دیکھیں کیس کے اندر ہمیں سزا ملی ہے جو کیس ہی جھوٹا ہے اور ایسے کیسز جو خان صاحب پہ پولیس کی مدیت میں یا سرکار کی مدیت میں بنایا گیا ہیں تو سرکار سے تو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی اچھا سلوک کریں گے یا ان کے اوپر ہم چھوڑ دیں کہ ہمیں گرنٹی ہے جی کہ بلکل کوئی پریشانی نہیں ہے تو لہٰذا کل کھانے کے حوالے سے اور دیگر جو درخواستیں تھیں ان کے حوالے سے ہماری درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں فکس تھی جو کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ آمر فاروق صاحب کل چھوٹی پر ہیں اور یہ ہفتہ وہ چھوٹیوں پر ہیں تو لہٰذا دیفنیٹلی کل تو سماعت نہیں ہوگی تو ہم نے ایک اور پیٹیشن بھی فائل کر دی ہے جس میں ہم نے لوئرز کے حوالے سے ایکسیس مانگی ہے اور ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ ان کو لوئرز کی ایکسیس دی جائے بارہا کہہ رہے ہیں خان صاحب کے میسیجز پر پابندی ہے پورے پاکستان میں اس کا نام لینے پر پابندی ہے پورے پاکستان میں ان کے وکیل سے ان کی ملاقات پر پابندی ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں نا ان کو قانونی حقوق لینے پر پابندی ہے جو جیل جہاں پہ ان کو رکھنا تھا اڈیالا جیل وہاں رکھنے پر پابندی ہے جو کلاس ان کو انٹائٹل ہے اس پر پابندی ہے ان کے معالج کی ان سے ملاقات پر پابندی ہیں ان کے سیاسی جو اکاربین ہیں ان کی ملاقات پر پابندی ہیں غرض آئین پاکستان کے تید جتنے بنیادی حقوق چیئرمن پی ٹی آئی کو آسل ہیں یا پاکستان کے شہریوں کو آسل ہیں آزادی ازار رائے آزادی آزادی جائن کرنے کوئی پولٹیکل پارٹی کے پی ٹی آئی کا ایجنڈا پیرانے پہ آزادی آربیٹری آرریسٹ کے آگینسٹ ایلیگل ڈیٹینشن کے آگینسٹ یہ تمام بنیادی حقوق ہیں جو پورے پیرانے